لانس پالے اپس سوٹ کے اندر آپ لوگوں نے دیکھاتا کہ فرینکلین کے پاس اپنا ایک پرائیویٹ آئیلنڈ ہوتا ہے جس کے اوپر فرینکلین اپنا ایک بہت زیادہ اوپی منشن بنا کر رکھتا ہے لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد فرینکلین کے آئیلنڈ کے اوپر کچھ لوگ آ کر قبضہ کر لیتے ہیں اور صحیح فرینکلین کے آئیلنڈ اور منشن کے اوپر نہیں بلکہ فرینکلین کے پورے کے پورے پانچ ہزار کروڑ روپے بھی وہ لوگ چوری کر کے لے جاتے ہیں لیکن یہ جاننے کے لئے کہ فرینکلین کے پیسے چورائے کس نے فرینکلین جاتا ہے لیسٹر کے پاس اور لیسٹر فرینکلین کو بولتا ہے کہ پہلے فرینکلین اس کے لئے چورائے گا دو پولیس سوپر کارز جس میں سے ایک گاڑی تو فرینکلین چورا لیتا ہے لیکن دوسری گاڑی کی لوکیشن لیسٹر اس کو بتاتا نہیں ہے کیونکہ یار گائز لیسٹر کے پاس دوسری گاڑی کی لوکیشن ہوتی نہیں ہے اور پھر مجبورا فرینکلین کو پوری کی پوری رات اس والے گاراج کے اندر گزارنی پڑتی ہے لیکن فرینکلین کچھ نہ کچھ کر کے رات تو گزار لیتا ہے اور ابھی آگیا دوسرا دن کیا لیسٹر فرینکلین کی ہیلپ کر کے اس کو اس کے پانچ ہزار کروڑ پر واپس دروائے گا یار پھر نہیں دیکھتے ہیں آج والی ویڈیو کے اندر ہا میٹی میں تو آ گیا ہوں میری پولیس والی گاڑی کدھر ہے تمہاری پولیس والی گاڑی یہ سامنے والے گراج کے اندر کھڑی بھی آ کے دیکھ لو تم لیکن ابھی تم مجھے یہ بتاؤ کہ دوسری گاڑی کی لوکیشن مل گئی ہے یار پھر نہیں مل گئی مل گئی ہا میٹی دوسری گاڑی کی لوکیشن مل گئی ابھی تم جلدی سے میرے لئے دوسری پولیس سوپر کار کو لے کر آؤ اس کے بعد میں تمہیں گنڈوں کی لوکیشن بتاؤں گا لیکن دوسری گاڑی کی لوکیشن تم نے مجھے کل کیوں نہیں بتائی وہ کیا نا کہ ہا میٹی لوکیشن مل نہیں رہی تھی اچھا چلو ٹھیک ہے لیکن میرے پیسے مجھے مل جائیں گے نا ابھی تمہیں تمہارے پیسے ملیں گے یا پھر نہیں یہ بات تو مجھے نہیں پتا ہے لیکن لیچ ٹائے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تم مجھے پہلے ان والے گنڈوں کی لوکیشن بھیجو جنہوں نے میرے پانچ ہزار کروڑ پر چوری کی ہے آرے نہیں نہیں ایسے نہیں بھیجوں گا پہلے تم میرے دوسری پولیس کار کو بھی لے کر آؤ گے لیکن وہ پولیس سٹیشن کے اندر تو نہیں ہے نا آرے نہیں نہیں وہ پولیس سٹیشن میں نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے پھر فٹا فٹ سے لوکیشن بھیجو مجھے ہا میٹی لوکیشن میں نے تمہیں بھیج دی ہے لیسٹر نے مجھے لوکیشن تو یہ بتائی ہے لیکن یا گائز یہاں کہیں پہ پولیس کار ہوگی مجھے لگتا نہیں ہے اور مجھے پتہ نہیں کیوں ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ لیسٹر مجھے دھوکہ دینے والا ہے لیسٹر کے اوپر ٹرسٹ کر کے کہ میں کوئی بہت بڑی گلتی تو نہیں کر رہا ہوں مگر یا گائز میرے پاس کوئی اور آپشن بھی تو نہیں ہے کچھ بھی کر کے مجھے اپنے پانچ ہزار کروڑ تو چاہیے اور پانچ ہزار کروڑ کو لینے کے لیے مجھے لیسٹر کا کام تو کرنا ہوگا لیکن لیسٹر نے مجھے کافی زیادہ اچھی آفر دی ہے لیسٹر نے مجھے بولا ہے کہ ہم لوگوں نے چوری کرنی ہے دو گاڑیاں جن میں سے ایک گاڑی وہ مجھے دے گا اور ایک گاڑی وہ خود رکھے گا مگر اب دوسری گاڑی ہے کدھر لوکیشن تو لیسٹر نے یہی بتایا تھی مگر یہاں پر دور دور تک کوئی بھی گاڑی دکھائی نہیں دے رہی ہے ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں سے نیچے اتر کے دیکھتا ہوں مجھے تو لگتا ہے کہ لیسٹر کی لوکیشن اس دفعہ غلط ہو چکی ہے آہ ویسے آگائید لیسٹر کی لوکیشن اس دفعہ غلط ہے یہاں پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پولیس والے کو زیادہ سمارٹ ہو گئے ہوں اور اب تک پولیس والوں کو یہ تو پتا چل چکا ہوگا مگر یہاں پر بھی کوئی بھی گاڑی دکھائی نہیں دے رہی ہے ایک کام کرتا ہوں کہ ریورس لیتا ہوں کسی نہ کسی گاراج کے اندر گاڑی ہوگی لیکن اب وہ کونسا گاراج ہے یہ ہم لوگ کو نہیں پتا مگر ویٹ یہ سامنے کیا چیز ہے آہ بھائی اس کے اندر کیا ہے یہ تو بھاگ گیا اس کے اندر گاڑی ہوگی کیا جا کے چیک کرتے ہیں لگتا تو ہے کہ یہی جگہ ہے مگر نہیں یار گائز یہ تو پوری کی پوری جگہ یہاں پہ خالی ہے آہ پہ تو کچھ بھی نہیں ہے خالی گاراج کے اندر لیتا نے بھیج دی ہے مجھے تو کوئی اچھی فیلنگ نہیں آ رہی ہے اب کیا کروں کہاں پہ جاؤں سامنے ایک دروازہ ہے تو سہی اور یہ مجھے کوئی بہت بڑا ویر آس لگ رہے ہم لوگ جا کے دیکھتے ہیں ابھی گاڑی تو ہم لوگ کو چرانی ہوگی اور وہ بھی لاس انٹوز کی پولیس کار مگر نہیں یار گائز یہاں پر بھی کچھ نہیں ہے مجھے تو لگتا ہے کہ لیسٹر کی لوکیشن ہی غلط ہے ایک کام کرتا ہوں کہ لیسٹر کے پاس واپس جاتا ہوں اس کو بولوں گا کہ تمہاری لوکیشن غلط ہے ہامیٹی گاڑی مل گئی کیا کیا گھنٹا گاڑی ملی ہے لیسٹر تمہاری لوکیشن غلط ہے اور ویسے بھی میں تمہارے پاس واپس آ رہا ہوں گاڑی کو لیے بغیر مت آنا ہامیٹی میں تمہیں تمہارے پیسے نہیں دلاؤں گا یہ کیا کال کار دی لیسٹر بول ہے کہ گاڑی کو لیے بغیر نہیں آنا مگر گاڑی ملے بھی تو صحیح گاڑی یہاں پر ہے ہی نہیں یہ سامنے ایک گراج ہے تو صحیح اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اور یہ تو گراج بھی لوک ہے اب کیا کروں کہاں پہ جاؤں ساری کی ساری جگہیں بند ہیں ہم لوگوں نے ساری کی ساری جگہیں ڈھونڈ لی ہیں مگر لاؤس انٹوز کے پولیس کی گاڑی ہم لوگ کو دکھائی نہیں دی یہاں پر ایک اور چھوٹا سا گراج ہے اس کے اندر جا کے دیکھتا ہوں امید تو نہیں ہے مگر جا کے چیک کر لیتے ہیں لیکن یار گائز یہی تو ہے وہ گاڑی مگر ویٹ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر پولیس ہو اس فعل دروازے کے اندر کیا ہے یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے جگہ تو کچھ زیادہ بھیانے کے اور پورا کا پورا اندھیرہ ہے یہاں پر کہیں سی سی ٹی وی کیمرہ تو نہیں ہے لیکن خیر اگر کیمرہ ہوا بھی تو یار گائز میں نے تو اپنے مو کو کور کیا ہوئے مگر جگہ یار گائز کو زیادہ چھپی ہوئی ہے یہاں پر اور کیا کیا چیز ہے دیکھتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ کے کوئی کام کی چیز نکل ہے مگر یہاں پر ایک سیٹ پڑی ہوئی ہے اور یہ کسی گاڑی کا انجن ہے یہ گاڑی کے ٹولز ہیں گاڑی کا سائلینسر اوپر کی طرف پڑھا ہوئے نہیں ویسے یار گائز یہاں پر کوئی بھی چیز کام کی نہیں ہے سوائے اس والی گاڑی کے فٹا فٹ سے اس کو لے کے باہر نکلتا ہوں لیکن یار گائز آپ لوگ اس کے نمبر پلیٹس کو دیکھو نمبر پلیٹ کے اوپر لکھا ہوئے پولیس ماننا پڑے گیا یار گائز گاڑی تو یہ والی کافی زیادہ اوپی ہے لیکن ابھی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں اس والی گاڑی کو رکھوں یا پھر دوسری والی گاڑی کو رکھوں گاڑیاں تو دونوں کے دونوں اوپی ہیں مجھے یار گائز ویسے پرسنلی یہ والی گاڑی زیادہ اوپی لگ رہی ہے مگر دوسری والی گاڑی بھی اچھی ہے ایک کام کرتا ہوں کہ دونوں کے دونوں گاڑیوں کو آمنے سامنے کھڑا کروں گا اس کے بعد ہم لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم لوگ کو کونسی گاڑی چاہیے یہاں پر پیچھے ایک اور پولیس ٹیشن ہے اور ان لوگ کو پتہ ہی نہیں ہے گاڑی چوری ہو چکی ہے فٹا فٹ سے اس والی گاڑی کو بھی لے کے جاتا ہوں لیسٹر کے پاس مگر اس کی سپیڈ بہت تیز ہے آگا تو اس کو کنٹرول کرنا بھی مشکل ہے مگر ہم لوگ کر لیں گے کچھ بھی کر کے مجھے یہ والی گاڑی لیسٹر تک صحیح سلامت پہنچانی ہے اس کے بعد لیسٹر ہم لوگ کو جنگلیوں کی لوکیشن بتائے گا اور پھر وہاں جا کے میں اپنے سارے کے سارے پیسے ان لوگ سے لینے والا ہوں آہ بھائی لیسٹر آگیا میں مگر ویٹ 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 ابھی نہیں پہلے مجھے اپنے لیے گاڑی چوز کرنی ہے ایک کام کرتا ہوں کہ لیسٹر کو بلتا ہوں کہ اپنے گاراج کے باہر آ جائے لیسٹر میں دونوں کی دونوں گاڑیاں لے کر آ چکا ہوں تم اپنے گاراج کے باہر آ جاؤ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آمیٹی ابھی آتا ہوں لیسٹر کا گاراج یہ رہا میں نے اپنی گاڑی کو پارک کیا تھا یہاں پر اور لکھی لیار گائز گاڑی ابھی تک اندر ہی کھڑی بھی ہے ایک کام کرتا ہوں کہ اس والی گاڑی کو پارک کرتا ہوں یہاں پر اور فٹا فٹ سے دوسری والی گاڑی کو بھی لے کر آتا ہوں اس کے بعد ہم لوگ چوز کریں گے کہ ہم لوگ کو کونسی گاڑی چاہیے لیسٹر بھی تب تک آ جائے گا اوپی ہے یار گائز یہ والی گاڑی بھی اوپی ہے اور وہ پیچھے والی بھی اوپی تھی اس کا تو انٹیریر بھی آ رہا اس کو زیادہ ہی بڑھ گیا مجھے تو یہ والی گاڑی زیادہ اوپی لگ رہی ہے کیونکہ اس کے اوپر پولیس وغیرہ بھی لکھا ہے اس کے اوپر کچھ لکھاوہ نہیں ہے صرف اور سے وہ اس کی لائسنس پلیٹ کے اوپر پولیس لکھاوہ ہے مجھے تو لگتا ہے کہ انڈرکور پولیس کار ہے مگر مجھے یہ والی زیادہ اوپی لگ رہی ہے آپ لوگ مجھے کومنٹ کر کے بتاؤ کہ آپ لوگ کو کونسی گاڑی اوپی لگ رہی ہے اگر آپ لوگ کو یہ والی گاڑی اوپی لگ رہی ہے تو کومنٹ کر کے بلیک لکھ دو اور اگر آپ لوگ کو یہ والی گاڑی اوپی لگ رہی ہے تو کومنٹ کر کے وائٹ لکھ دو مجھے تو پرسنلی دونوں کی دونوں گاڑی اچھی لگ رہی ہیں مگر یہ والی زیادہ اچھی لگ رہی ہے کیونکہ اس کی سائٹس پر پولیس فغیرہ بھی لکھا ہے اور اس والی گاڑی کے کٹس بھی یار گائز بہت زیادہ اوپی ہیں مجھے تو کوئی لیمبورگر نہیں لگ رہا ہے کہ کنورٹ کیے پولیس والوں نے اس کے یہ والے سائرن بھی مجھے اچھے لگ رہے ہیں پیچھے سے بھی کافی زیادہ اوپی ہے لائسنس پلیٹ کے اوپر نمبر لکھا ہے لیکن یہ ہم لوگ چینج کرا لیں گے یہ والی گاڑی بھی اچھی ہے مگر مجھے یار گائز یہ والی دونوں کے دونوں اچھی لگ رہی ہیں آپ لوگ مجھے کمنٹ کرے کے بتاؤ کہ ہم لوگ کو کونسی گاڑی رکھنی چاہیے اگر یہ وائٹ اچھی ہے تو کمنٹ کرے کے لگ دو وائٹ کار اوپی اگر یہ بلیک اوپی ہے تو کمنٹ کرے کے لگ دو بلیک کار اوپی لیسٹر بھی اب تک آتا ہی ہوگا اور ایک سیکنڈ یہ ارپی جی کیوں اٹھا کے لے کر آگے ہو ہامیٹی پسٹر سے کیا ہوگا لیسٹر تم کیا کرنے کا سوچ رہا ہو کچھ نہیں ہامیٹی تمہیں ٹھوکنے کا سوچ رہا ہوں ابے نوبریس کو نیچے کرو ہامیٹی یہاں سے بھاگ جاؤ نہیں تو اڑا دوں گا اچھا اڑا دوں گے چلو ٹھیک اڑا کے دکھاؤ ابے تھوڑا سا پیچھے اٹھو نہیں میں پیچھے نہیں اٹھوں گا میں یہیں پہ کھڑا ہوں گا تم مجھے اڑا کے دکھاؤ ابے تھوڑا سا پیچھے تو جاؤ میں کوئی پاگل ہوں جو پیچھے جاؤں اگر میں پیچھے جاؤں گا تو تم مجھے اڑا دوں گے لیکن میں تو تمہارے سامنے کھڑا ہوں ابھی اگر میں مروں گا تو لیسٹر تم بھی مروں گے اور ساتھ میں یہ والی گاڑیاں بھی ٹوٹ جائیں گی لیکن ہامیٹی مجھے یہ دونوں کی دونوں گاڑیاں چاہیے نہیں 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 لیسٹر ان میں سے ایک گاڑی میں رکھوں گا ٹھیک ہے ہامیٹی پھر تم ایک گاڑی رکھ لو ہاں مجھے تو یہ والی گاڑی چاہیے لیکن اس سے پہلے تم مجھے ان والے جنگلیوں کی لوکیشن بتاؤ مجھے میرے پانچ ہزار کروڑ پر واپس چاہیے نہیں ہامیٹی ایک چیز ملے گی یا تو گاڑی ملے گی یا تو پھر ان والے بندوں کی لوکیشن ملے گی ابھی یہ لیسٹر کیا کر رہے ہیں مجھے پتا تھا کہ آیا گائز یہ اسی طرح کرے گا اب کیا کروں ہامیٹی کیا سوچا تم نے ہاں تم ایک کام کرو کہ گاڑیاں ویسے آر گائز ہم لوگ کو نہیں چاہیے ہم لوگ کو اپنا منشن چاہیے کیونکہ رہنے کے لئے تو ہم لوگ کے پاس کوئی جگہ ہونا ضروری ہے گاڑیاں تو ہم لوگ پھر بھی چھوڑا لیں گے اور ہو سکتا ہے کہ لیسٹر سے ہی چھوڑا لیں لیکن ابھی مجھے میرے پانچ ہزار کروڑ پر واپس چاہیے ہوں گے تو لیسٹر تم ایک کام کرو کہ یہ دونوں کی دونوں گاڑیاں اپنے پاس رکھو اور تم ایک نمبر کے نوبڑے ہو دل تو کر رہا ہے کہ میں تمہیں گولی مار دوں لیکن کیا کروں مار نہیں سکتا ہوں مجھے پتہ ہے ہامیٹی گولی نہیں مارو گے فٹا فٹ سے مجھے لوکیشن بھیجو جنگلیوں کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے لوکیشن میں نے تمہیں بیج دی ہے لیکن ہامیٹی میرے ایک مشورہ مانو گے ہاں بتاؤ میں تو بولتا ہوں کہ اکیلے وہاں پر مت جانا لیکن میری ہلپ کرے گا بھی کون ابھی دیکھو یہ تمہارا مسئلہ ہے لیکن میں تمہیں پھر بولوں گا کہ اکیلے مت جانا یہ جنگلی بہت خطن آگئے ہیں ہاں ہاں تم میری فکر مت کرو لوکیشن تو بھی آگئیز لیسٹر نے مجھے بھیج دی ہے ابھی اپنے پانچ ہزار کروڑ تو مجھے واپس چاہیے ہوں گے لیکن ساتھ میں لیسٹر نے یہ بھی بولا ہے کیا آگئیز یہ کافی زیادہ رسکی ہونے والا ہے لیکن اب کیا کرویا آگئیز مجھے میرے پیسے تو واپس چاہیے ہوں گے یا تو میں بچوں گا اور مجھے میرے پیسے واپس ملیں گے ہم لوگ منشن بنائیں گے یا پھر میں وہاں پہ مر جاؤں گا بلکہ ایک کام کرتا ہوں گے کسی کے ہلپ لیتا ہوں مایکل تو کال کرتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ آگئیز مایکل ہم لوگ کی ہلپ کرے گا سیمیون تو کسی کام کا نہیں ہے ابھی ہم لوگ کی ہلپ مایکل کرے گا آہ ہمیڈی بتاؤ کیا ہلیں مایکل وہ بات یہ کہ میں ایک جگہ پہ جا رہا ہوں وہاں پہ کچھ لوگ ہیں جن کو مار کے مجھے میرے پیسے واپس لینے کیا بول رہے ہمیڈی آواز نہیں آرہی ابھی آواز آرہی ہے یہ کیا مایکل نے کال کار دی بول رہے کہ آواز نہیں آرہی ہے دوبارہ کال کرتا ہوں آہ مایکل ابھی آواز آرہی ہے ہلو ہلو آواز نہیں آرہی ابھی مایکل جھوٹ مت بولو کیا بول رہے ہو آواز نہیں آ رہی مائیکل آج کے بعد میں تمہارا کوئی بھی کام نہیں کروں گا مجھے پتہ تھا کہ مائیکل میری ہیلپ نہیں کرے گا لگتا ہے کہ مجھے اکیلے ہی جانا ہوگا لیکن ہے یا گیز میں اکیلہ تو نہیں ہوں میرے ساتھ آپ لوگ بھی تو ابھی یا گیز مجھے آپ لوگ کو سپورٹ چاہیے ہوگا تو ایک کام کروں گے یا گیز فٹا فٹ سے ویڈیو کو لائک کرو کے چینل کو سبسکرائب کرو ہاں یا گیز ویڈیو کو لائک کرو کے چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد بیل وائل نوٹیفیکشن کو بھی اور پر پیس کر دینا ابھی میری ہیلپ کرنے کے لئے کوئی بھی ریڈی نہیں ہے لیکن مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ میری ہیلپ کرو گے کیونکہ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ بہت زیادہ برا ہوئے ہیں میرے پانچ ہزار کروڑ پر یہ لوگ چوری کر کے لے گئے ہیں اُلٹا میرے آئیلنڈ کے اوپر بھی ان لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے تو ابھی آپ اور میں مل کے جا کے اپنے پانچ ہزار کروڑ پر واپس لینے والے ہیں اور اس کے لئے مجھے آپ لوگ کا سپورٹ چاہیے ہوگا تو فٹا فٹ سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرو ارے یا حامبہ آپ کہاں پر ہو سنچن مجھے ان والے جنگلیوں کی لوکیشن مل گئی ہے لیکن تو مجھے یہ بتا کہ تو کدھر ہے ارے یا حامبہ ہم لوگ تو اپنے پرانے والے گھر کے اندر ہیں مگر یا حامبہ ٹریور انکل آپ کا پوچھ رہے ہیں ٹریور ہم لوگ کے گھر پہ کیا کر رہے ہیں ارے یا حامبہ یہ تو مجھے نہیں پتا آپ ٹریور انکل سے خود بات کرو ہاں فون دے اس کو ہاں وی ٹی کیسے ہو ہاں ٹریور میں تو ٹھیک ہوں کہاں گمو ہاں وی ٹی کف سے تمہاری یاد آ رہی تھی تم تو آج کل فون ہی نہیں کرتے ہاں ٹریور وہ کیا ہے نا کہ ابھی گپیں لگانے کا ٹائم نہیں ہے کیونکہ میں کسی کام سے جا رہا ہوں اچھا کام سے جا رہے ہو مگر کون سا کام کچھ لوگوں نے میرے پیسے چرا لی ہیں بس وہی والے پیسے واپس لینے جا رہا ہوں ارے یہ کیا تمہارے پیسے کس نے چوری کیے مجھے بتاؤ نہیں نہیں ٹریور تم چھوڑ دو تم کچھ زیادہ ہی خطر نہ کو ارے نہیں نہیں ہامیٹی بتاؤ تو صحیح ایسا کون کر سکتا ہے تم تو میرے بھائیو ہامیٹی تمہارے لئے کچھ بھی کروں گا ویسے مجھے پتا ہے ٹریور مشکل وقت پہ تم میرے کام آئے ہو تو ایک کام کرتا ہوں کہ میں تمہیں لوکیشن بھیجتا ہوں ہم لوگ ساتھ مل کے اپنے پیسے واپس لیں گے ارے یہ ہوئی نا بھائیوں والی بات جلدی سے مجھے لوکیشن بھیجو میں بھی دیکھتا ہوں کہ ایسا کون سا بند ہے جیسے تمہارے پیسے چورائیں ہاں ٹھیک ہے ٹریور لوکیشن بھیجتا ہوں ٹریور یار گائز کافی زیادہ اچھا ہے اس کا دماغ تھوڑا سا کریک ہے لیکن اس نے ہم لوگ کی ہر مشکل وقت میں ہلپ کی ہے ٹریور کے گھر کے پاس تو ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اور لیسٹر نے مجھے لوکیشن یار گائز وہ سامنے والی بتائی ہے جس کے اوپر مجھے ایک کمانڈو تو دکھائی دے رہے ٹریور تم ریڈی ہو کیا یہ کیا کر رہا ہے آرے ہامیٹی آو آو تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا مگر ایک سگن یہ کیا چیز ہے تمہارے ہاتھ میں آرے کچھ نہیں کھلونا ہے ابے نوبر یہ کھلونا ہے آرے ہانا ہامیٹی کھلونا ہے میرا گرنیٹ فینک رہے ہو پاکل واقل ہو گیا ہو کیا تم چھوڑو ساری باتیں مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ تمہارے پیسوں پہ کبزہ کس نے کیا کبزہ نہیں چوری ہو گئے ہیں لیکن وہ لوگ رہتے کہاں پر ہیں اچھا یہ لوگ تو نئے نئے یہاں پر آئے ہیں ذرا پیچھے ہٹنا گرنیٹ پھینک ہے میں نے ابے نوبرے مارو گے مجھے نئے نئے ہامیٹی اچھا وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ تو یہاں پر نئے نئے آئے ہیں ان میں سے ایک دو بندہ میرا دوست بھی ہے لیکن تھوڑا سا سائیڈ پہ ہو جاؤ گرنیٹ پھینک ہے میں نے گرنیٹ پھینکنا چھوڑو ٹریور فٹا فٹ سے میرے ساتھ چلو میرے پیسے ان لوگ کے پاس ہیں ٹھیک ہے ہامیٹی چلتے ہیں پھر کوئی گن وغیر ہے تمہارے پاس ارے گن میرے پاس نہیں ہوگی تو ہامیٹی کس کے پاس ہوگی ٹھیک ہے ٹریور چلو پھر لیکن ہامیٹی ایک سکتے رکو ذرا کپڑے وپڑے چینج کر لوں شادی پہ تھوڑی جا رہے ہیں نہیں نہیں وہ ویسے ہی بس ذرا کپڑے چینج کر لوں ہاں ٹھیک ہے جلدی سے کپڑے چینج کر کے آ جاؤ میں گاڑی میں بیٹھا ہوں ارے اس میں نہیں جائیں گے ہم لوگ میری والی گاڑی میں جائیں گے کیا اس میں جائیں گے ارے ہاں نا اس میں جائیں گے اچھا ٹھیک ہے فٹا فٹ سے آ جاؤ چلو ہامیٹی چلتے ہیں لیکن تم بیٹھو گے کدھر ارے پیدل آنگا میں کیا سچ میں پیدل آنگا ارے ہاں ہاں فکر مت کرو پیدل آنگا ٹھیک ہے پھر فٹا فٹ سے میرے ساتھ آو ابے یہ میں کہاں پہ چلا گیا ٹھیک ہے پھر جلدی سے اندر آو ہامیٹی بس آ گیا فکر مت کرو ابے نوبرے کدھر ہو یہاں پہ کافی زیادہ لوگ ہیں فکر مت کرو ہامیٹی میں آ رہا ہوں یہ نوبرے ٹھیک ہے پتہ نہیں کہاں پہ رہ گیا مجھے ابھی جوپی کرنا ہے خود کرنا ہے مگر ایک سیکن یہ بھاگ کون رہا ہے ایک سیکن یہ کون بھاگ رہا ہے اس کو بات میں دیکھوں گا ایک سیکنہی 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 سیکنہ آمیٹی ابھی کیا جان لوگ ہے کیا ایمبولوس بلاؤ دل تو کر رہا ہے کہ میں تمہیں مار دوں ارے نہیں نہیں آمیٹی ابھی ایسی بھی کیا بات ہے جلدی سے ایمبولوس کو بلاؤ ٹریور کیا کروں اس کا آرے میں تو بولتا ہوں کہ اس کو ارپی جی سے اڑا دیتا ہوں لیکن یہ ہے بھی ہم لوگ کا دوست ایسے دوست چاہیے ہی نہیں ہم لوگ کو آمیٹی مجھے بس تمہارے پیسے چاہیے تو میں نے تم لوگ کو مارا تھوڑی ہے ٹریور تمہیں کان پر ہو کہ اس کے پاس ہی رکو اس کا بندو بس ہم لوگ بعد میں کریں گے آمیٹی بولتی ہو تو ٹھوک دیتا ہوں نہیں نہیں اس کو ٹھوکنا نہیں ہے مجھے فٹا فٹ سے جا کے دیکھنا ہے کہ میرے پیسے یہاں پر ہیں یا پھر نہیں اگر تو مجھے میرے پیسے مل کے پھر تو یا آقاید ہم لوگ مائیکل کو چھوڑ دیں گے لیکن لگا مجھے میرے پیسے نہیں ملے تو پھر یا آقاید مائیکل کو تو میں نہیں چھوڑنے والا ہوں یہاں پہ تو سب لوگوں کو ہم لوگوں نے پیل دیا ہے پیچھے بچہ کون ہے کوئی بھی نہیں بچہ ایک بندہ یہاں پر اوپر کھڑا ہوا ہے یہ سارے کے سارے ایک نمبر کے نوبڑے ہیں ان میں سے جو سب سے زیادہ خطاناک تھے وہ بلیک کپڑوں والے تھے اور وہ لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے سب کے سب مار دیئے مگر یہاں پہ تو یا آقاید کو زیادہ ہی چیزیں ہیں یہ سارے کی ساری چیزیں آقاید میں ٹریور کو گفٹ کرنے والا ہوں لیکن مجھے اپنے پیسوں کو ڈھونڈنا ہوگا میرے پاس گولڈ بھی تھا اور پیسے بھی تھے اور آقاید یہ رہے میرا پورا کا پورا گولڈ یہاں پہ پڑا ہوا ہے اور میرے پورے کے پورے پیسے بھی یہاں پر ہیں ٹریور ہے کام کرو کہ جلدی سے یہاں پر آ جاؤ آمیٹی کیا ہوا ابے نہیں 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 یہاں پہ نہ آؤ ادھر آؤ میری بات سنو یہ جو یہاں پہ ساری کی ساری چیزیں ہیں نا آمیٹی یہ تو پورے کے پورے ویپنز ہیں ہاں ٹریور یہ سارے کے سارے ویپنز تمہارے ہوئے ارے یہ تو بہت بڑی آئی نام ہے آنا ٹریور یہ پوری کی پوری بیس تمہاری ہوئی آج کے بعد میں اپنے پیسے اور گولڈ کو لے کے جا رہا ہوں ٹھیک ہے آمیٹی سب کو مت مارو ان کو میں اپنی آرمی کے اندر رکھوں گا چلو ٹھیک ہے ٹریور پھر ہم لوگ ملتے ہیں بعد میں ٹھیک ہے آمیٹی بعد میں ملتے ہیں مگر مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی اور بھی ہے نہیں نہیں ٹریور ابھی یہاں پر کونی ہوگا ٹھیک ہے پھر مجھے نکلنا ہوگا میں نے اپنا منشن بھی بنانا ہے چلو ٹھیک ہے آمیٹی پھر ملتے ہیں آہ چچا بات سنو ہاں بیٹا بولو یہ جتنے بھی پیسے اور یہ جتنا بھی گولڈ ہے نا یہ پورا کا پورا وینی سپیچ میں لے کر آنا ہے جی ٹھیک ہے بیٹا لے آنگا لیکن مارو گے تو نہیں نا مجھے اگر تو پیسے لے کر آگے تو نہیں ماروں گا جی ٹھیک ہے بیٹا آپ بھی ساتھ چلو آہ بلکہ ٹھیک ہے ساتھ ہی چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں ذرا سنچن کو کال کر دوں ارے آہ آمدی آپ کہاں پر ہو سنچن مجھے میرے پیسے واپس مل چکے ہیں تم لوگ فٹا فٹ سے بیچ پر آؤ جہاں پر کنسٹرکشن ورکرز کھڑے ہوئے ہیں مگر نہیں آگا میں پیسے تو نیچے فینکوں گا نہیں مجھے اپنے ہیلیکوپٹر کوئی کنٹرول کرنا ہوگا لیکن بہت مشکل ہے اس کو کنٹرول کرنا آئی ہوگی آر گائز یہ کریش نہیں کرے گا مجھے کچھ بھی کر کے اس کو پہنچانا ہے اتنے پیسے اتنا زیادہ گول رکھ دیا ہے لو بڑا ہیلیکوپٹر کنٹرول ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے لیکن ہم لوگ کنٹرول کریں گے اتنی مشکل سے میں اس کو یہاں پر لے کر رہا ہوں یا گائز میں آپ لوگ کو کیا بتاؤں ابھی اس کو دھیرے دھیرے مجھے اوپر کی طرف لے کر جانا ہے اور اس کو چلانے کا یا گائز یہی طریقہ ہے مجھے اس کو اوپر کی طرف لے کر جانا ہے مگر ویڈ 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 ابھی ایک پریش ہو گیا ملکہ نہیں سیف ہیں ہم لوگ سیف ہیں ہم لوگ کی پیسے بھی سیف ہیں فائنلی یار گائز دس گھنٹے کی میند کرنے کے بعد ہم لوگ یہاں پہ پہنچ چکے ہیں ابھی مجھے اس نوبڑے کو یہی پہ لینڈ کرنا ہوگا ہو جا ہو جا ہو جا ہو جا ہو گیا ہیلیکاپٹر ہم لوگ کا لینڈ ہو گیا ہے پورا کا پورا پیسو اور گولڈ سے بھراوا ہے ابھی ایک سیکنڈ ابھی تک رکوا نہیں ہے کیا رک جا رک جا رک جا رک جا رک جا ہیلیکاپٹر کو مجھے روکنا پڑ رہا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ میں سائیڈ پہ ہوتا ہوں یہ خود ہی گھوم گھوم کے رک جائے گا رک جا رک جا یار گائز فائنلی ہیلیکاپٹر رک چکے ہیں اور پورا کا پورا گولڈ اور پیسو سے بھراوا ہے میرا منشن ریڈی ہو گیا کیا آرے سر آپ کے پاس تو بہت پیسے ہیں سارے کے سارے پیسے اٹھاؤ اور میرا منشن ایک منٹ کے اندر اندر ریڈی کر کے دو سر وہ ایک منٹ کے لیے ویڈیو لائک اور چینلہ کو سبسکرائب کرنا ہوگا کر دو یائے گائز آپ لوگ فٹا فٹ سے ویڈیو کو لائک کرو چینلہ کو سبسکرائب کرو اس کے بعد ہم لوگ کا نیا منشن ریڈی ہو جائے گا ہاں ہو گیا کیا جی جی سر ہو گیا ایک منٹ کا ٹائم ہے تمہارے پاس فٹا فٹ سے منشن کو ریڈی کرو جی جی سر ابھی کرتا ہوں سنچن کہاں پہ رہ گیا ارے آہا ہم لوگ بس راستے میں ایک کام کرو کہ سنچن ہو چوب تم لوگ یہاں پر مت آو میں تم لوگ کو اپنے نئے والے منشن کی لوکیشن بھیجتا ہوں تم لوگ ڈریکٹ وہاں پر آو اچھے ٹھیک ہے حمید بہا ہم لوگ وہاں پر آتے ہیں کنسٹرکشن ٹیم نے ہم لوگ کو ایک منٹ کا ٹائم دیا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ دس پندہ منٹ لگ جائیں گے تو یائے گائے جیسے ہم لوگ کا منشن ریڈی ہوتا ہے میں آپ لوگ صرف وہاں پر ملتا ہوں یہ والے گھر بھی کافی زیادہ اوپی ہیں لیکن ہم لوگ کا گھر آگا ہے سب سے زیادہ اوپی ہونے والے ارے یا حمد آپ کہاں پر ہو سنچن میں بس بیچ پر گھوم رہا ہوں ارے یا ہم جلدی سے گھر آو ہم لوگ کا گھر ریڈی ہو گیا ایک سیکنڈ سنچن آگیا سنچن بتا رہا ہے کہ ہم لوگ کا گھر ریڈی ہو چکا ہے مجھے تو یائے گائز کافی زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے ہم لوگ کے گھر کی لوکیشن ان لوگوں نے سامنے والی بتائی ہے ویسے تو یہاں پہ سارے کے سارے گھر کچھ زیادہ ہی نوبڑے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ بیلڈر نے چار ہزار کروڑوں میں کیا چیز بنائی ہے تو یار گائز آپ لوگ دیکھ رہے ہو سیون سیون زیرو نائن یہ ہم لوگ کا ہاؤس نمبر ہے فٹا فٹ سے یہاں سے اندر جا کے دیکھتا ہوں گیٹ بھی آٹومیٹک ہے مینشن تو یار گائز ماننا پڑے گا کچھ زیادہ ہی خطانک بنا دی ہے کافی زیادہ اوپی ہے اور یہ والے پیڑ کتنے اچھی ہیں ارے آہاں آپ آگئے ہاں سنچن میں تو آگیا ہوں یہ سامنے گیراج ہے نا ارے ہاں یہ ہم لوگ کا گیراج ہے میں نے بیلڈر کو بولا تھا کہ تین چار گاڑیوں کا گیراج بنانا لیکن ہم لوگ کے پاس کوئی بھی اوپی گاڑی نہیں ہے لیکن آج جائے گیا آگا ہے ہم لوگ گاڑی کا بندوبست بھی کر لیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگ کو ہمارا منشن دکھاتا ہوں سب سے پہلے تو آگا ہے یہ ہم لوگ کے منشن کا گیراج ہے جس میں ایک دروازہ یہ والا ہے اور باقی سارے بڑے بڑے گیراج والے دروازے ہیں یہاں سے ہم لوگ کی منشن کی انٹرنس ہے اور جیسے ہم لوگ یہاں سے اوپر جائیں گے تو یہاں پر ہے باسکٹ بول کورٹ اور باسکٹ بول کورٹ کے نیچے یہاں پر ٹیبل ٹینس بھی پڑھا ہوئے ہیں یہ تو ہوگی ساری کی ساری بہار کی جگہ ارے آہ ہم نے بہار اور بھی بہت کچھ ہے ٹھیک ہے سنچن ایک ایک کر کے میں سب کچھ دیکھنے والا ہوں تو یہاں آپ لوگ نے بہار واری جگہ تو دیکھ لی ایک باسکٹ بول کورٹ ہے ساتھ میں ہم لوگ کا گیراج ہے اور ابھی اندر ہم لوگ باد میں جائیں گے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا چیز ہے یہ والا راستہ بہار کی طرف جا رہا ہے اور یہاں سے ہم لوگ نیچے ہوت رہیں گے پھر دوبارہ ہم لوگ یہاں سے لیفٹ ہوں گے جگہ تو یہاں گا اس کافی زیادہ اوپی ہے مگر میں سمجھ گیا ہوں مجھے پتہ تھا کہ یہ ہم لوگ کا ہیلی پیٹ ہوگا اور اس طرح کا ہیلی پیٹ آپ لوگوں نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا میں آپ لوگ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں جو ہم لوگ کا یہ والا منشن ہے یہ پورا کا پورا ہم لوگوں نے آرڈر پہ بنوایا ہے اس طرح کا منشن لاس سنٹوس کے اندر کسی کے پاس بھی نہیں ہے ابھی میں آپ لوگ کو فٹا فٹ سے اندر لے کے جاتا ہوں ہیلی پیٹ بھی ہم لوگوں نے دیکھ لیا ہے لیکن اس والے منشن کے اندر تھوڑی سی چیزیں اور بھی ہیں میں آپ لوگ کو وہ بھی دکھاتا ہوں سب سے پہلے ہم لوگ باہر والی جگہ کو کور کریں گے جس کے اندر آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ یہاں پر یہ ایک سٹیچیو ہے اور نیچے اس کے پانی ہے اس کے بعد نیچے ہیلی پیٹ تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے اوپر ہم لوگ بات میں جائیں گے پہلے ہم لوگ باہر والی سارے کی سارے جگہ کو دیکھیں گے تو یار گائز یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو کتنا زیادہ اوپی ویو آرہا ہے یہاں سے لیکن اس سے پہلے یار گائز ایک دروازہ یہاں سے بھی نیچے کی طرف جاتا ہے بلکہ نہیں یار گائز یہ نیچے کی طرف نہیں جاتا ہے یہاں پہ ہم لوگ کا چھوٹا ایسا منی گولف کورس ہے جو کہ کافی زیادہ اوپی ہے یار گائز یہ ہم لوگ کا ڈری ماؤس ہونے والے ہیں اس پہلے منشن کی ایک ایک جگہ کو ہم لوگوں نے بہت ہی بڑیا سے یوٹیلائز کی ہے تو ابھی یار گائز سب سے پہلے آپ لوگ یہاں سے ویو دیکھو پورا کا پورا سمندر یہاں سے دکھائی دیتا ہے اس کے بعد یہاں پہ تھوڑی سی بیٹھنے کی جگہ ہے ایک چھوٹا تھا سویمنگ پول یہاں پر ہے اور یار گائز یہ والا جو سویمنگ پول ہے یہ کافی زیادہ بڑا ہے میں ابھی آپ لوگ کو جا کے دکھاتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ رہے ہو کتنا زیادہ بڑا سویمنگ پول ہے اتنا بڑا سویمنگ پول تو ہم لوگ کے گھر پہ بھی نہیں ہے مگر ہم لوگ نے اپنے اس پہلے منشن کے اندر بنوا دیا یہاں پہ تھوڑی سی چیئرز اور ایک بیٹ ہے بلکہ ایک نہیں تین بیٹ ہیں اس کے بعد یہ تھوڑی سی بیٹھنے کی جگہ ہے سامنے ہم لوگ کی بوٹ بھی کھڑی بھی ہے یہ ہم لوگ کا چھوٹا سا آؤٹڈور ڈائننگ ٹیبل ہے بڑا بڑا ڈائننگ ٹیبل ہم لوگ کے منشن کے اندر ہے وہ میں آپ لوگ کو بعد میں دکھاؤں گا پہلے میں سوچا ہوں کہ آپ لوگ کو پورا کا پورا منشن باہر سے دکھا دوں اس کے بعد میں آپ لوگ کو اندر سے دکھانے والا ہوں سویمنگ پول تو آپ لوگ نے دیکھ لیا آئے گائز یہ کافی زیادہ ڈیپ ہے ابھی اندر ہم لوگ بعد میں جائیں گے پہلے میں آپ لوگ کو باہر لے کر چلتا ہوں تو آئے گائز ابھی آپ لوگ دیکھنے ہیں میں آپ لوگ کو ایک بہت زیادہ اوپی چیز دکھانے والا ہوں جو کہ ہے اس سائٹ پر یہاں سے ہم لوگ سیڑیاں نیچے اتریں گے اور سنبات کے لیے ہم لوگ نے یہاں پہ دھیر ساری چیئرز کو لگا دیا ہے یہاں پہ جو بھی آگے بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتا ہے اور اس سے زیادہ اوپی آئے گائز یہ بھائی جگہ ہے جہاں پر بانفائر ہو رہا ہے گٹار بھی پڑھا ہے اور ایک کول باکس ہے یہ والی جگہ میری فیوریٹ ہے مگر اس سے بھی زیادہ اوپی ایک اور جگہ ہے میں آپ لوگ کو وہ بھی دکھاتا ہوں پہلے ہم لوگ کو یہاں سے اوپر جانا ہوگا اور یہاں پر ایک اور چھوٹا سا گولف کورس ہے مگر ابھی ہم لوگ گولف نہیں کھیلیں گے ابھی مجھے آپ لوگ کو پورا کا پورا گھر دکھانے اتنا بڑا منشن ہے اگر یہ اتنا جلدی ختم تو نہیں ہوگا تو آپ لوگ جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں اگر چینل کو سبسکرائب کر دو اور بیل وائن نوڈیفکیشن کو بھی اوپلے پیس کر دینا یہاں پر بہار ایک اور ڈیرنگ ٹیبل ہے اور ابھی میں آپ لوگ کو یہاں پہ لے کے چلتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ رہے ہو ہم لوگ کا منشن پورا کا پورا پانی میں بناوا ہے تتلیاں بھی فلائے کر رہی ہیں اور رات میں یہ والی لائٹس بھی گلو کرتی ہیں مگر ویٹ یہ کس فرڈ ہوگی ہے ارے بھئی یہ کون ہے اندر یار پتہ نہیں کون ہے چوب اس کو ریسکیو کر بیچارہ فس چکا ہے یہاں پر ہم لوگوں نے ہمارا منشن باہر سے تو پورا کا پورا دیکھ لیا ہے لیکن ابھی ٹائم آ چکا ہے اس کے اندر جانے کا اس کی مین انٹرنس یہاں سے ہے سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ اندر جا کے دیکھتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ رہو کہ آگا کتنا زیادہ اوپی منشن ہے ہم لوگ کے منشن کے اندر بھی تھوڑا سا پانی ہے لیکن ابھی ہم لوگوں نے پانی میں نہیں جانے اور یہاں پہ تھوڑی سی پینٹنگز بھی ہیں رائٹ سائٹ کی طرف ہم لوگ بعد میں جائیں گے پہلے میں آپ لوگ کو لیٹ سائٹ دکھاتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ رہو کہ آگا یہ چھوٹا سٹنگ ایریہ ہے یہاں سے اگر ہم لوگ سیدھا سامنے کی طرف جائیں تو آپ لوگ کو دیکھ کے تو پتہ چل کیا ہوگا کہ یہ پورا کا پورا ڈیزائنر ہاؤس ہم لوگوں نے آرڈر پہ بنوائے ہے اس طرح کا منشن لاؤس سینٹوس تو کیا پوری دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں ہوگا یہ ہم لوگ کا چھوٹا سا بار ہے اس کے بعد یہ بھی سٹنگ ایریہ ہے ابھی میں آپ لوگ کو ایک مزے کی چیز دکھاتا ہوں یہ ہم لوگ کا سینیما ہے مگر سینیما سے پہلے آپ لوگ دیکھ رہو کہ آگا ہے یہاں پر ایک پیانو ہے اور پیانو کے بعد یہ ہم لوگ کا سینیما ہے کتنا بڑا ٹی وی ہم لوگوں نے یہاں پہ لگا دیا ہے لیکن صرف سینیما نہیں یہاں پر ایک اور بھی مزے کی چیزیں میں آپ لوگ کو وہ بھی دکھاتا ہوں یہ کچن تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا یہاں پہ ہم لوگ کی پلیٹس اور کپس وغیرہ پڑے ہوئے ہیں کچن بھی کافی زیادہ اوپی ہے لیکن اس سے بھی زیادہ اچھی چیز میں آپ لوگ کو دکھانے والا ہوں جو کہ یہاں پر ہے جیسے ہی میں آگے جاؤں گا یہ وقت درمازہ کھول جائے گا اور ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہو ہم لوگ کی منشن کے اندر ہی مکڈونالڈز ہے ہم لوگ جب چاہے یہاں سے برگرز وغیرہ آرڈر کر سکتے ہیں اور برگر کو دیکھیں میرا بھی دل کر رہا کھانے کا لیکن یہ ہم لوگ بعد میں کھائیں گے پہلے میں ذرا آپ لوگ کو پورا کا پورا منشن دکھا دوں یہ ہم لوگ کے مکڈونالڈز کا ٹائلٹ ہے جو کہ زیادہ بڑا تو نہیں ہے مگر اوپی ہے اور اس کے شیشے میں ہم لوگ کی شکل بھی نظر آتی ہے ابھی ہم لوگ کو فٹا فٹ سے یہاں سے بھار جانا ہوگا مکڈونالڈز تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا مگر ابھی میرے پاس ایک اور مزے کی چیز ہے سامنے آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ پورا کا پورا پانی ہے اور یہ پیچھے والی جگہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے یہاں پر ایک اور ڈیننگ ٹیبل ہے جس کے سامنے بھی ٹی وی لگاوا ہے یہ ہم لوگ کا اب تک کا مہگا منشن ہے لیفٹ سائیڈ تو آپ لوگوں نے کور کر لی ہے ابھی ٹائم میں رائٹ سائیڈ پر جانے کا سامنے سے ہم لوگ انٹر ہوئے تھے لیفٹ سائیڈ ہم لوگوں نے دیکھ لی اور ابھی ہم لوگ جانے والے ہیں رائٹ سائیڈ کے اندر تھے یار گھائز آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہاں پر بھی ہم لوگ ہے ایک بہت زیادہ اوپی سویمنگ پول ہے اور یہ بھی یار گھائز بہت زیادہ ڈیپ ہے سویمنگ پول کا مزہ ہی تب آتا ہے جب آگا ہے سویمنگ پول زیادہ ڈیپ ہو تاکہ ہم لوگ کو سویمنگ کرنے میں کوئی بھی دکت نہ ہو ابھی فٹا فٹ سے ہم لوگ یہاں سے باہر نکلتے ہیں سنچن کے لیے ہم لوگ نے یہاں پر چھوٹی سی سلائڈ بھی لگا دی ہے یہ ہم لوگ کا سونے کا سنک ہے اور اسی کے ساتھ سائز یہاں پر ہوت ٹپ بھی ہے ابھی میں آپ لوگ کو اوپر لے کے چلتا ہوں لیکن اس سے پہلے یہ سلائڈنگ ڈور بھی آپ لوگ دیکھ لو یہ بھی سیدھا باہر سویمنگ پول پر نکلتا ہے لیکن اوپر یہاں گا ہے ہم لوگ کے بیڈ روم ہے فٹا فٹ سے ہم لوگ اوپر کی طرف نکلتے ہیں بیلڈر کو میں نے بولا تھا کہ اٹلیس تین بیڈ رومز بنائے یا پھر چار پانچ بنائے بیڈ روم تو سامنے کی طرف ہے پہلے میں آپ لوگ کو ایک اور چیز دکھا دوں سنچن اور چوب کو گانے گانے کا خود زیادہ شوک ہے تو اس لیے یہ باری جگہ میں نے سنچن اور چوب کے لیے بنائی ہے اس کے اندر یہاں پر ایک اور روم ہے جہاں پہ بیٹھ کے سنچن اور چوب سنگنگ کریں گے پیانو بھی ہے مائک بھی ہے ساری کی ساری چیزیں ہیں ابھی ہم لوگ کو یہاں سے باہر نکلنا ہوگا باہر نکلنے کے دو راستے ہیں سامنے والا راستہ بھی باہر نکلتا ہے اور یہاں گاہز یہاں راستہ بھی باہر کی طرف نکلتا ہے لیکن اس سے پہلے بیچ میں یہ چھوٹا سا ٹویلیٹ آتا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ باہر آگئے سامنے بھی ٹی وی ہے ایک ایک انچ کو ہم لوگوں نے آگئے صحیح سے یوٹیلائز کیا ہے ابھی یہ ساری کی ساری جگہ تو آپ لوگوں نے دیکھ لی لیکن ابھی یار گاہز میں آپ لوگ کو ہمارا آفس دکھانے والا ہوں یہ ہم لوگ کو آفس ہے جس کے اندر پیسے اور لیڈی پڑے ہوئے ہیں تھوڑ سے پیسے سامنے کی طرف بھی ہیں سے ہم لوگ کے بیڈروم سٹارٹ ہوتے ہیں مگر اس سے پہلے میں آپ لوگ کو ہمارا جم بھی دکھا دیتا ہوں جم زیادہ بڑا تو نہیں ہے لیکن ضرورت کی ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر ہیں ابھی باری ہے بیڈروم کو دیکھنے کی یہ پہلے والا بیڈروم ہے سنچن کا جس کے اندر ایک ماسٹر بیڈ ہے اور کھڑکے سے ویو بھی آر گا ہے اس کافی زیادہ اوپی آر ہے یہ ہے سنچن کا باتھروم جس کے اندر ہوتٹ اپ بھی ہے ماننا پڑے گا ہے باتھروم بھی ایک سے بڑھ کر ایک ہے ابھی ہم لوگ فٹا فٹ سے جا کے دیکھتے ہیں دوسرے روم کو جو کہ ہے یہاں سے یہ والا روم ہم لوگ چاپ کو دے دیں گے بلکہ نہیں آر گا ہے یہاں پہ کپڑے بھی ہیں تو یہ روم سوچ رہوں کہ ٹریور کو دے دوں ہاں ویسے آر گا ہے ٹریور بھی ہم لوگ کے ساتھ رہنا ڈیزرف کرتا ہے کیونکہ آج یہ مینچن ہم لوگ کے پاس ٹریور کی وجہ سے گیا ہے لیکن یہ تو ہوگے دو بیڈروم ایک سامنے والا دوسرا یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کتنے بیڈروم ہیں تو یار گایز لیفٹ سائٹ پر ایک اور بیڈروم ہے یہ ہے تیسرا بیڈروم اور ماننا پڑے گا یار گایز یہ بھی کچھ زیادہ ہی بڑی ہے پیچھے والی دیوار مجھے بہت اوپی لگ رہی ہے ٹی وی کا سائز بھی کافی زیادہ بڑا ہے ہم لوگ یہاں پہ اس کا باتھروم دیکھتے ہیں تو باتھروم تو اس کا آل موست سیم ہے اور ماننا پڑے گا یار گایز یہ بھی کافی زیادہ اوپی ہے یہ والا بیڈروم ہم لوگ سنچن کو دے دیں گے تین بیڈروم تو ہم لوگ انہیں دیکھ لیا ہے مگر آگایز ابھی یہاں پہ باری اپنے ماسٹر بیڈروم کو دیکھنے کی جو کہ میں نے اپنے لیے بنوایا تو جو آگایز جی آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہ والا بیڈروم میرا ہے جس کے اندر ساری کی ساری چیزیں بٹن سے کنٹرول ہوتی ہیں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ یہاں پہ لائٹ بھی بٹن سے آن ہوتی ہے ٹیمپریچر آوڈیو ویڈیو ساری کی ساری چیزیں آئے گا آٹومیٹک ہے یہاں پر یہ ہم لوگ کا ہے ماسٹر بیڈروم سب سے پہلے میں آپ لوگ کو وارڈو دکھاتا ہوں کتنے زیادہ اوپی سوٹس ہیں یہاں پر ہم لوگ کے اس والے کو بھی پہنوں گا اس کو بھی پہنوں گا ساری کی ساری چیزیں آئے گا اس میں پہنے لگا ہوں لیکن اس سے پہلے آئے گا میں آپ لوگ کو بیڈروم دکھاتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہ ہے میرا بیڈروم اور یہاں سے رائٹ سائٹ پر ایک ونڈو ہے جس سے ہم لوگ باہر آئے ہیں تو یہاں پر باہر تو ایک الگی دنیا ہے یہ پورا کا پورا ٹیرس ہے کام کرتا ہوں کہ فٹا فٹ سے آپ کو ٹیرس دکھاتا ہوں اس کے بعد واپس سے آپ لوگ کو بیڈروم کے اندر لے کے جاؤں گا تو آئے گا اس یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہ پورا کا پورا ویو ہم لوگ کے منچن سے آ رہے ہیں اس سے زیادہ اوپی منچن میرے خیال سے تو آئے گا اس کہیں پہ بھی نہیں ہے ابھی میں آپ لوگ کو فٹا فٹ سے اوپر والی ساری کی ساری جگہیں دکھاتا ہوں ایک چھوٹا سا کیچن یہاں پر بھی ہے بیٹھنے کی جگہ بھی ہے یہاں پر ابھی مجھے یہاں سے رائٹ جانا ہوگا اس والے دروازے کو ہم لوگ کھولتے ہیں یہاں پہ کافی زیادہ گاس ہے تھوڑی سی بیٹھنے کی جگہ یہاں پر ہے اور تھوڑی سی بیٹھنے کی جگہ یہاں پر ہے ابھی ہم لوگ کو واپس سے یہاں پر جانا ہے اور ویٹ یہ تو میں نے دیکھا ہے نہیں یہ والی جگہ بھی کافی زیادہ اوپی ہے اور یہ والی جگہ بھی بیٹھنے کے لیے اوپی ہے کیونکہ آئے گا یہاں سے ماؤنٹین کا ویو آ رہا ہے ابھی فٹا فرصے میں آپ لوگ کو اپنے بیٹروم کے اندر لے کے جاتا ہوں ہم لوگ کا منشن کافی زیادہ بڑا ہے اگر ہم لوگوں نے پورا دیکھا تو ہم لوگ کو پورا دن لگ جائے گا مگر آگر ابھی میں آپ لوگ کو باتھروم دکھاتا ہوں اپنا جس کے اندر سب سے پہلے یہاں پر جکوزی ہے اس کے بعد یہاں پر مساج ٹیبل بھی ہے دو دو سنک ہیں یہاں پر یہ والی جگہ شاور کے لیے ہے اور ابھی میں آپ لوگ کو یہاں سے اور اندر لے کے جاتا ہوں اگر چینل کو سبسکرائب باتے نا میں آپ لوگ سے ملتا ہوں ایک اور گیم پلے کے اندر تیل دن ٹیکیر اور با بائی